ہم دونوں جیب سے اتر کر غار میں داخل ہوئے اور اندر پہنچ گئے بڑا عجیب و غریب غار تھا اندر سے بلکل کشادہ اور بلکل صاف بہت دور بلندی پر ایک سراخ سا نظر آ رہا تھا جس سے روشنے کی شوائیں اندر داخل ہو رہی تھی اور ان شوائوں نے غار کو اچھا خاصا روشن کر دیا تھا لیکن یہاں کوئی جانور وغیرہ نہیں تھا اور نہ ہی اس طرح کے نشانات تھے جس سے یہ احساس ہو کہ کسی جانور نے کبھی اس طرف کا رخ کیا ہوگا ایمل نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ابتدا بہت اچھی ہوئی ہے میرا خیال ہے یہ غار ہمارے لیے بہترین پناہگاہ بن سکتا ہے چنانچہ یہیں ٹیرہ ڈال دیا جائے میں نے ایک گہری سانس لی ایمل مجھے چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا بیگ اٹھائے ہوئے اندر آ گئی اور اس نے بیگ ایک طرف ڈال دیا اس کے بعد وہ دوبارہ باہر چلی گئی تو میں اس کے ساتھ تھا جیب کی سیٹوں کے نیچے ترہا ترہا کی چیزیں رکھی ہوئی تھی باسکٹیں جن میں پھل اور خوشک چیزیں موجود تھیں ایک کیروسین آئل سٹو کچھ کمبل اور نیچے بچھانے کے لیے کچھ چیزیں غرز وہ تمام انتظامات تھے جو کافی دن تک ہمارا ساتھ دے سکتے تھے پانی کے گنستر بھی رکھے ہوئے تھے جو بہرحال ایمل سے نلائے گئے میں ہی انہیں اٹھا کر اندر لائیا میں نے تاجب خیز نگاہوں سے ایمل کو دیکھتے ہوئے کہا کیا یہاں ہمیں طویل قیام کرنا پڑے گا بولی ہاں بتا دوں گی سب بتا دوں گی اگر ابھی تک کچھ نہیں پوچھا تو تھوڑی دیر تک اور انتظار کر لو میں نے گہری سانس لی اس لڑکی نے واقعی مجھے حیران کر دیا تھا ایمل نے زمین پر بستر بچھایا اور اس کے بعد اتمنان سے اس پر لیٹ گئی اس نے کہا کہ ایسی سکون بخش جگہ ہے اوہ لیکن ایک بات تو میں بھول ہی گئی چلو باہر آؤ ایک بار پھر میں اس کے ساتھ باہر نکلایا بولی اب ہمیں ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں ہم جیپ کو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھ سکیں ہم ایسی جگہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگے ایک پہاڑی کٹاؤ نظر آیا جو اس غار سے تقریباً ساغز کے فاصلے پر تھا اس کٹاؤ سے گزرنے کے بعد ایک ایسی جگہ آتی تھی جہاں اگر جیپ کو پوشیدہ کر دیا جاتا تو سوائے بلندی کے اسے اور کہیں سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا یہ جگہ ایمل نے بھی پسند کی اور ہم نے جیپ کو وہاں کھڑا کر دیا اس کے بعد ہم ساغز کا فاصلہ واپس طے کر کے اسی غار میں داخل ہو گئے ایمل اندر آئی اور پھر اپنے بچھائے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی بولی بیٹھو یہ بتاؤ ناشتہ تیار کروں ویسے بھی صبح ہو چکی ہے میں نے کہا ایمل میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے یہ احسانات وہ بولی بیکار باتیں مت کرو تم یوں سمجھو کہ پاگل خانے سے ایک پاگل چھوٹا اور تم تک پہنچ گیا اور اب وہ اپنے پاگل پن ہی میں یہ حرکتیں کر رہا ہے اس دیوانگی کا تم پر کوئی احسان تو نہیں ہے میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھنے لگا ایمل نے اٹھ کر کیروسین سٹف جلایا وہ تمام انتظامات کر کے لائی تھی کیروسین سٹف پر اس نے کافی کے لیے پانی جڑھا دیا اور پھر کافی کے دوسرے لوازمات کے ڈپے کھولنے لگی کافی مقدار میں وہ یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لائی تھی میں اسے کافی بناتے ہوئے دیکھتا رہا پھر اس نے کچھ ڈبل روٹیاں نکالی اور ان میں مکھن وغیرہ لگانے لگی ٹوست تیار کیے ہنٹر بیف نکال کر سامنے رکھا اور پھر کافی کی پیالیاں لے کر میرے پاس آ بیٹھی چلو ناشتہ شروع کر دو میں نے اس کا شکریہ دا کیا اور اس کے ساتھ اس کے بنائے ہوئے سینڈوچ کھانے لگا ایمل خود بھی میرے ساتھ مصروف تھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تڑپ رہی تھی اور میں عقیدت کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا موشے ہرموس کی اس کرسچن لڑکی نے میرا دل جیت لیا تھا اور میں اس کا بہت شکر گزار تھا عجیب لڑکی تھی ہر کیفیت ہر احساس سے بینیاز بس بے مقصد کسی پر احسان کرنے کی آدھی اور جب اسے اس احسان کا احساس دلایا جاتا تو وہ برا مان جاتی بہتری ناشتہ کرنے کے بعد وہ پھر اپنی جگہ جالیٹی اور مجھ سے بھی لیٹنے کے لیے کہا میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا تھا اور مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا وہ مسکرادی کیا دیکھ رہے ہو میں نے کہا کچھ نہیں بولی میں تم سے بہت متاثر ہوئی ہوں تمہارے کردار میں بڑی خوبیاں ہیں درحقیقت میری یہ ایک کمزوری ہے مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ ایسے کارنامے انجام دے چکے ہوں جو دوسروں کے لیے باعث حیرت ہوں انکل ہاورٹ نے تمہارے بارے میں جو کہانیاں سنائیں وہ حیرت انگیز ہیں تم تو زبردست ایڈونچر پسند انسان ہو اور بس یوں سمجھ لو کہ اسی چیز نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا ہے مجھے معاف کرنا ظاہر ہے میں ایک عورت ہوں کسی تیزی ملکم ایکس سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے میری دلچسپیاں تو صرف تم سے وابستہ ہیں میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں اور اس پسندیدگی کا کوئی خاص صلاح وصول نہیں کروں گی تم سے تم میری طرف سے مطمئن رہو جو کچھ تم چاہوگے وہی ہوگا اور جو کچھ تم نہیں چاہوگے اس کے لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی بھئی دیکھو نا جو آدمی کسی کے لیے کچھ کرے تو پھر اپنے مفادات سے بے نیاز ہو جائے میں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے اندر کون سی روح موجود ہے بولی ایک گندی روح جس کی بہرحال کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی میں نے کہا نہیں عمل جو کچھ تم نے میرے لیے کیا ہے اور جس طرح بے لوس ہو کر کیا ہے اس کے تحت میں عمل نے بے پروائی سے کہا چھوڑو یار کن باتوں میں پڑ گئے پھر اپنے ہاتھ پاؤں زمین پر پھیلا دیئے روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی خار بہت تھنڈا تھا اور ماحول بہت ہی عجیب اور دلکش تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے عمل سے پوچھا یہ کونسی جگہ ہے اس کے بارے میں تم کچھ بتا سکتی ہو بولی کالمو کیمپو کا مشرقی علاقہ لیکن ہم کالمو کیمپو سے تقریباً ساٹھ میل دور نکلائے ہیں یا پھر ممکن ہے اس سے بھی کچھ زیادہ یعنی اگر ہماری تلاش بھی کی جائے گی تو اس طرف اول تو ان کا ذہن مشکل سے پہنچے گا وہ یہی تصور کریں گے کہ ہم لوگ شہر ہی میں کہیں موجود ہیں اور پھر جب وہ اس طرف کرخ کریں گے تو کافی وقت گزر گیا ہوگا اور اس وقت تک ہم اپنے کام کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں میں نے پوچھا کون سے کام کے لیے وہ مجھے دیکھنے لگی پھر وہ ہلکے سے ہنس پڑی بولی وہی کام جس کے لیے ہم جہاں تک آئے ہیں میں نے پوچھا میں اب بھی نہیں سمجھا بولی تم موشے ہرموس کو اس بات کے لیے مجبور کر سکتے ہو کہ وہ آلیو ہاورٹ سے بات کرے اور تہذیب کو تمہارے حوالے کر دے اس کے علاوہ وہ معاہدہ بھی جو تمہارے نام سے ہے اور جس کی وجہ سے تم پریشان ہو سکتے ہو میں نے کہا لیکن معاہدے کے کاغذات تو گویٹے ہل میں ہوں گے وہ بولی ممکن ہے ایسا ہو میں بہت زیادہ گہری سوچ نہیں رکھتی لیکن اور سی طور پر میں اگر کسی بات پر غور کرتی ہوں تو میرا خیال ہے کچھ باتیں میری سمجھ میں ضرور آ جاتی ہیں انکل ہاورٹ نے اگر اس معاہدے کے ذریعے تمہیں بلیک میل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر معاہدے کے کاغذات انکل ہاورٹ کے پاس ہوں گے میں نے پوچھا انکل ہاورٹ کو تم کب سے جانتی ہو بولی بہت زیادہ عرصے سے نہیں لیکن ان کا نام اپنے ڈیڈی کی زبانی بہت عرصے سے سنتی آ رہی ہوں ڈیڈی اکثر ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے دراصل پہلے ہمارا قیام نیو یاک ہی میں تھا لیکن جب انکل ہاورٹ نے نیو یاک چھوڑا تو ڈیڈی بھی وہاں سے چلے آئے ہم مختلف شہروں میں رہتے رہے ہیں کچھ عرصے قبل ہی ہم کالمو کیمپو پہنچے ہیں ویسے ڈیڈی کا کاروبار بہت وسی ہے ہم کینیڈا بیلجیم اور ہالنڈ میں بھی اپنے رہائشی مکانات رکھتے ہیں اور میں ان تینوں جگہوں پر کافی عرصے رہی ہوں میں نے کہا تم واقعی بہت عجیب ہو بولی ہوں نا چلو تم نے یہ اعتراف کر لیا میرے لیے خوشی کا باعث ہے حالانکہ تمہارے بارے میں میں نے جو کچھ سنا ہے وہ اتنا دلکش ہے کہ تم مجھے ایک آسمانی مخلوق لگتے ہو میں ہسنے لگا تو اس نے کہا ہم لوگ ساری رات جاکتے رہیں میرا خیال ہے آرام سے سو جاؤ ہمیں کمس کے مارچ کے دن کوئی خطرہ درپیش نہیں میں نے گردن ہلا دی امل نے خود بھی آنکھیں بند کر لی میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور پھر نہ جانے کب میری آنکھوں میں نیند رین گئی جاگہ تو سورج سروں پر سے گزر چکا تھا غار میں اب اتنا خوشگوار موسم نہیں رہا تھا باہر بے پناہ ہتا پش پھیلی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود اندر ہوا بھی تھی اور ماحول نا خوشگوار نہیں محسوس ہو رہا تھا امل بے سدھ سو رہی تھی میں سوچنے لگا کہ یہ انتہائی سرکش اور بے باک لڑکی نہ جانے کن حالات میں پروان چڑی ہے زیادہ دیر نہ گزری کہ وہ بھی جاگ گئی مجھے دیکھا مسکرائی اور اٹھ بیٹھی بولی سوری کتنی دیر سے جاگے ہوئے ہو میں نے کہا زیادہ دیر نہیں ہوئی اس نے پوچھا کیا وقت ہو گیا ہے پھر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھنے لگی بولی اوہ پونے تین بج رہے ہیں تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی میں نے کہا نہیں امل اب میری ضروریات کا اتنا زیادہ خیال بھی نہ کرو کہ مجھے شرمندگی ہو بولی فضول باتیں مت کرو جو ذمہ داری میری ہے میں اسے ضرور پورا کروں گی اس بار امل نے ایک ڈبا نکالا اور آئل سٹو جلا کر سالن تیار کرنے لگی ڈبل روٹیاں کافی مقدار میں وہ اپنے ساتھ لائی تھی ہم نے اس وقت بہترین کھانا کھایا جو سالن امل نے تیار کیا تھا وہ خاص قسم کا تھا اور غالباً بند ڈبوں میں موجود تھا میں نے کہا امل تم نے یہ انتظامات کافی دیر میں کیا ہوں گے بولی ہاں میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا جب ڈیڈی نے تمہیں پہلے میرے پاس بھیجا اور پھر پیچھے سے آ کر تمہیں گرفتار کر لیا میں نے اسی وقت سے تیاریاں شروع کر دی تھی اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں نکال کر لے جاؤں گی میں نے کہا یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن اب ہم کریں گے کیا بولی کچھ بھی نہیں ایش آرام یہ جگہ کافی دلکش ہے افریقہ کے بے شمار خطوں کے بارے میں لوگوں کو صحیح طور پر اندازہ نہیں ہے باہر نکل کر دیکھنا بس ذرا شام ہو جائے منظر بہت دلکش ہو جاتا ہے میں اس کی بات پر ہس پڑا وہ بولی کیوں اس میں ہسنے کی کیا بات ہے میں نے کہا ایمل اس طرح یہاں کب تک وقت گزارا جائے گا بولی جب تک وہ لوگ تمہارے کام کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں میں نے کہا یہاں رہ کر ہم انہیں اپنے کام کے لیے کس طرح آمادہ کریں گے وہ بولی جلد بازی کیا دی ہوتا ہوں میں نے جب یہ سب کچھ کیا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں رکھا ہوگا میں چونک پڑا کیا مطلب وہ بولی اوف تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا پھر اٹھ کر وہ اپنا بیگ کھولنے لگی جس میں اس کے کچھ لباس رکھے ہوئے تھے اور ایک چھوٹا سا چوکور بکس جس میں اوپر کی جانب ایریل لگا ہوا تھا درمیان میں کچھ سراخ اور بٹن نظر آ رہے تھے میں نے چونک کر پوچھا یہ کیا ہے بولی ٹرانس میٹر میں نے کہا اوہ اور اس کا ریسیور کہاں ہے اس نے رک رک کر کہا موشے ہرموس کے پاس میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہا اوہ واہ پھر میں مسکرا اٹھا کہا دیر ایمل تم تو واقعی گریٹ ہو بولی شکریہ شکریہ میرے بارے میں ابھی تمہارے خیالات کافی تبدیل ہوں گے اور بالاخر وہ شرارت سے مسکرانے لگی اس بالاخر کے بعد کا مطلب میں سمجھ رہا تھا اور مجھے ایک لمحے کے لیے الجنس ہی پیدا ہو گئی تھی یہ بے باک لڑکی مجھے کھلی دعوت دے رہی تھی اس نے ٹرانس میٹر میرے ہاتھ میں تھما دیا بولی ابھی نہیں ہم اس سلسلے میں رات کو کوشش کریں گے میں نے پوچھا لیکن تمہارا منصوبہ کیا ہے ایمل بولی کچھ نہیں بس تم نے انتقامی جذبوں سے مجبور ہو کر مجھے اغوا کر لیا ہے اور مجھے سخت عذیتیں دے رہے ہو میں بہت عذیت میں ہوں اور روتے ہوئے میں اپنے ڈیڈی سے درخواست کروں گی کہ تمہاری شرائط مان لی جائیں اور تمہیں مطمئن کر دیا جائیں ورنہ تم مجھے قتل کی دھمکی دے چکے ہو اور اتنے ہی درندہ صفت ہو کہ تم مجھے قتل بھی کر دوگے ہاں علی یہ سب کچھ ضروری ہے میں جانتی ہوں کہ موشہ حرموز ساری دنیا میں صرف ایک ہی چیز کو چاہتے ہیں اور وہ میں ہوں میں شاید تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میرے بعد اگر انہیں کسی شہ سے دلچسپی ہے تو وہ بے پناہ دولت ہے بلا شبہ وہ ایک مذہبی آدمی ہیں اور حیکل سلیمان کی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں اپنی آندنی کا پچھتر فیصد حصہ حکومت اسرائیل کو دیتے ہیں لیکن ان ساری باتوں سے کہیں زیادہ وہ مجھے چاہتے ہیں اگر میرے عوض کوئی ان سے ان کی تمام دولت بھی مانگے تو وہ اسے دے دیں گے لیکن علی میرے دل میں ان کے لیے پیار نہیں ہے اور اس کی وجہ میری ماں کا وہ تڑپتا اور سسکتا ہوا چہرہ ہے جو آج بھی میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے میں نے کہا کاش ایمل میں تمہیں تمہاری ماں واپس دلا سکتا بولی ایسے الفاظ ہی کیوں ادا کیا جائیں علی جنہیں پورا نہ کیا جا سکتا ہوں چھوڑو مجھے غمزتہ مت کرو میں سب کچھ بھول جانے کی خواہش مند ہوں رات کو ہم دونوں باہر نکل آئے آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا ابتدائی راتوں کا چاند تھا جو آخری راتوں میں ڈوب جاتا تھا پہاڑیوں پر پورا سرار سن ناٹھا چھایا ہوا تھا بہت دور نظر آنے والے جنگل سے پرندوں کی آوازیں اُبھر رہی تھی پچھلی رات یا تو ہم نے ان آوازوں پر غور نہیں کیا تھا کیونکہ اپنی ہی مسئبت میں گرفتار تھے یا پھر یہ آوازیں سنائی نہ دی تھی ہمیں ایک اونچی چٹان پر بیٹھ گئے پسطول ہم دونوں ہی کے پاس موجود تھے اور کسی بھی لمحے ہم کسی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے لیکن یہاں ان چٹانوں پر کوئی خطرہ نہیں تھا اگر کوئی درندہ اس طرف کرخ کرنے کی کوشش بھی کرتا تو باہر طور اسے خاصا فاصلہ تائے کرنا پڑتا یہ پسطول درندوں کے شکار کے لیے کافی تو نہیں تھے لیکن باہر طور اپنا بچاؤ تو کیا ہی جا سکتا تھا ایمل خاموش تھی وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے سلسلہ گفتگو شروع کیا علی اگر تہذیب تمہیں مل جائے تو تم اس کے بعد کیا کرو گے میں نے کہا تہذیب کا مسئلہ ذرا مختلف ہے تم یقین کرو ایمل کہ وہ میری زندگی کا اتنا گہرا داغ ہے جسے محسوس کر کے بعض اوقات مجھے شدید عذیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے وہ بولی داغ میں نے کہا ہاں داغ ہی تو کہا جائے گا اسے میں اپنے طور پر زندگی گزار رہا تھا کہ وہ لڑکی میری زندگی میں شامل ہو گئی اور اس کے بعد کچھ اس طرح اس نے مجھ پر گرفت کی کہ میں کسی قابل نہیں رہ سکا بولی محبت عجیب چیز ہے علی میں اسی لیے اس جذبے سے دور رہنا چاہتی ہوں میں نے کہا نہیں تم اس جذبے سے دور کہاں ہو ایمل وہ چونکی کیا مطلب میں نے کہا جو شخص دوسروں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے جو اپنی آسائشیں ترک کر کے اس حد تک جا سکتا ہے وہ محبت کے جذبے سے دور نہیں ہوتا بولی نہیں علی خبردار یہ بات مجھ سے کبھی مت کرنا مجھے اس لفظ سے نفرت محسوس ہوتی ہے تم یقین کرو میں دنیا میں کسی کو نہیں چاہتی میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں موٹی لڑکی ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بدترین دشمن بن جاؤں ایسا ہی دماغ ہے میرا میں نے کہا نہیں عمل خدا کے لیے میری دشمن مت بننا وہ ہنسنے لگی بولی نہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ویسے کیا خیال ہے ہم ٹرائے کریں میرا خیال ہے پاپا اب کافی پریشان ہوں گے اور یہ بات بہر دور انہیں معلوم ہو چکی ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ ہی غائب ہوں اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ ذرا مختلف انداز میں سوچ رہے ہوں گے ان کے خیال میں ان کی نازک اندام بیٹی اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کر سکتی میں نے کہا ہم ٹھیک ہے کوشش کرو بات کرتے ہیں ایمل ٹرانس میٹر پر فریکونسی سٹ کرنے لگی تھوڑی دیرے کے بعد ٹرانس میٹر پر ہلکی ہلکی آوازیں اُبھرنے لگی لیکن کئی بار موشے ہرموس کو پکارنے کے باوجود ایمل کو جواب نہ ملا تب اس نے بٹن بند کر دیا بولی اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی ٹرانس میٹر کے پاس موجود نہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا ہوگا کہ ٹرانس میٹر کا ایک سیٹ غائب ہو چکا ہے میں نے کہا ٹرانس میٹر کا دوسرا سیٹ کس جگہ ہے بولی موشے ہرموس کی خوابگاہ میں مسحری کے پاس لیکن ظاہر ہے وہ اپنی جان سے زیادہ پیاری بیٹی کی گمشدگی کے بعد خوابگاہ میں آرام نہیں کر سکتے ہمیں انتظار کرنا ہوگا علی تمہیں نیند تو نہیں آ رہی میں نے کہا سارا دن ہی سوتے رہے ہیں پچھلی رات کی نیند بھی پوری ہو گئے ہیں میرا خیال ہے دو تین بجے تک تو ہمیں نیند نہیں آئے گی وہ بولی میں تو عام حالات میں بھی دو ڈھائی بجے سونے کی عادی ہوں لیکن اگر تم نیند محسوس کرو یا تھکن محسوس کرو تو آرام سے جا کر غار میں سو جانا میری فکر بالکل مت کرنا میں خاموشی سے چانتری میں پھیلے ہوئے پورا سرار سناٹے کو دیکھتا رہا سہرائی آزم کی تھنڈی ہوائیں ہمیں چھوٹی ہوئی گزر رہی تھی ایمل کے بال ہوا میں اٹھ رہے تھے چانتری میں وہ ایک عجیب سی مخلوق نظر آ رہی تھی اس وقت اس نے سفید رنگ کا ڈھیلا ڈھالا لبادہ پہنا ہوا تھا میں اسے دیکھتا رہا وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دی کافی دیر اسی طرح گزر گئی ہم نے جنگلوں سے کچھ پہاڑی بھینسوں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا دس بارہ کی تعداد تھی بھینسے بدحواس ہو کر بھاگ رہے تھے ان کے پیچھے ایک چیتہ نظر آیا جو کافی دیز رفتاری سے ان کا تاقب کر رہا تھا بھینسوں کے بھاگنے سے زمین پر دھمک ہونے لگی لیکن چیتہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی بھاگ رہا تھا میں یہ دلچسپ منظر دیکھنے میں مصروف ہو گیا چیتے نے ایک بھینسے کو اس کے غول سے الہدہ کر لیا شکار کرنے کا یہ انداز بڑا انوکھا تھا باقی بھینسوں کو ڈرا کر مختلف راستوں پر کاٹ دیا تھا اور ایسی جگہ سے چیتے نے اس اکلوتے بھینسے کا راستہ کاٹا تھا جہاں سے اسے اپنے غول سے الہدہ ہونا ہی پڑے بھینسہ خونخار انداز میں پھنکارتا ہوا دوڑ رہا تھا چیتے کا حجم بھینسے کی نسبت بہت چھوٹا تھا لیکن وہ چیتہ تھا کافی دور تک دوڑنے کے بعد دفتن چیتے نے ایک جست لگائی اور بھینسے کی گردن دبوچلی طاقت کا یہ عظیم مظاہرہ ہم سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہو رہا تھا ہم خاموش اور ساکت بیٹھے ہوئے اس جد و جہد کو دیکھ رہے تھے چیتے کو غالباً ہماری موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا وہ بھینسے کی گردن پکڑ کر اسے زمین پر گرانے کی کوشش میں مصروف تھا بلاخر اس نے بھینسے کو زمین پر گرالیا اور اپنے پنچوں سے اس کے پیٹ پر زخم لگانے لگا بھینسہ تڑپ رہا تھا لیکن چیتے نے اس کی گردن کچھ اس طرح گرفت میں لی ہوئی تھی کہ اس سے چھڑائے نہیں بن رہا تھا حالانکہ بھینسے نے چیتے کو زمین پر رگیدہ شاید چیتا زخمی بھی ہوا ہوگا لیکن اس نے اپنے شکار کو نہ چھوڑا تھوڑی دیر کے بعد بھینسے کی جد و جہد سست پڑ گئی چیتے نے آہستہ سے اس کی گردن چھوڑ دی اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ بھینسے میں کتنی قوت باقی ہے بھینسہ ذرا ستڑپا چیتے نے پھر اس کے اسی زخم پر دانت گار دیئے ہم اتنی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کا احساس بھی نہ رہا تھا بلاخر چیتا بھینسے گلاش کو کھسیٹ کر ایک ایسی جگہ لے جانے لگا جہاں وہ اسے بیٹھ کر آرام سے کھا سکے ایمل نے ایک گہری سانس لے کر کہا کتنا عجیب دستور ہے اس کائنات کا میں نے کوئی جواب نہ دیا ہماری نگاہیں دور دور تک بھٹکتی رہیں ہم اپنے اپنے طور پر اپنی سوچوں میں گم رہیں کافی دیر تک یہی صورتحال رہی ایمل نے کہا رات کافی ہو چکی ہے کیا خیال ہے سویا جائے میں نے کہا ایمل ایک بار پھر بولی ارہاں تمہارا کہنا درست ہے اچھا میں کوشش کرتی ہوں اس نے ٹرانس میٹر کا سوچ آن کر دیا چند لمحے وہ کوشش کرتی رہی اور دوسرے لمحے ایک بھاری آواز ٹرانس میٹر پر سنائی تھی ہیلو ہیلو ایمل نے ایک دم اپنا مو بند کر لیا اور ٹرانس میٹر میری طرف بڑھا دیا میں نے ٹرانس میٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا دوسری طرف سے مسلسل ہیلو ہیلو کی آوازیں اُبھر رہی تھی تب میں نے اپنے حواز کو مجتمع کیا اور آہستہ سے کہا موشش حرموس کیا یہ تم ہی ہو وہ بیتابی سے بولا تم کون ہو کون بول رہا ہے میں نے کہا میرے خیل ہے تمہیں میری آواز پہچان لینی چاہیے موشش حرموس کا لہجہ بدحواز تھا علی علی آرخان میں نے کہا ہاں علی ہی بول رہا ہے وہ بولا علی کہاں ہو تم اور امل کیا وہ بھی تمہارے ساتھ ہے میں نے کہا ہاں موشش حرموس امل میرے ساتھ ہے تم نے مجھے اس کام کے لئے مجبور کیا ہے موشش حرموس تم کیا سمجھتے تھے کیا صرف چالا کی اور زہانت تمہارے ہی حصے میں آئی ہے اور میں احمق ہوں وہ بولا نہیں نہیں علی تم نے میری پوزیشن پر اس وقت بھی غور نہیں کیا تھا اور اب بھی تم بلا وجہ مجھ سے برگشتہ ہو تم یقین کرو میں آج سارا دن آلیف ہاورڈ ہی کے چکر میں رہا ہوں میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ امل کو تم ہی اغوا کر کے لے گئے ہو لیکن پلیز اسے نقصان مت پہنچانا میں وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو میں نے کہا موشش حرموس تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا اگر تم نے نہیں کیا تو تمہاری بیٹی کی لاش کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں گے کہ تم ان ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ بھی نہ سکو گے وہ بولا رہے نہیں نہیں ایسی بات کر کے میرے دل کی حرکت بند کرنے کی کوشش مت کرو خدا کے لیے اسے ذرا بھی نقصان مت پہنچانا دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے بھرپور تعاون کروں گا وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو لیکن ایمل کو میری ایمل کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے میں نے کہا موشش حرموس میں نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے تم نے اس زبان کو نہیں سمجھا جو میں اب تک استعمال کر رہا تھا میرے ساتھ بدترین دھوکہ دہی کی گئی ہے میری وجہ سے تم تم اربوں روپے کی دولت کمانے والے ہو لیکن میرے مسئلے پر تم نے غور نہیں کیا آلیو ہاورڈ میرا بدترین دشمن ہے اور میرے خلاف ہر وہ کام کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہو تم خود غور کرو موشش حرموس گویٹے ہل کے جنرل ٹیریس کی مراد سے فائدہ اٹھا کر یہ اربوں روپے کی دولت میں خود بھی کما سکتا تھا میں جانتا ہوں کہ سارڈان کی پہاڑیوں میں پلیٹنم کے زخائر پوشیدہ ہیں اور یہ زخائر گریس ٹون کے ذریعے تمہاری ملکیت بننے والے ہیں میں نے ان کا لالچ نہیں کیا صرف اس بنیاد پر کہ میں تحزیب ملکم ایکس کو حاصل کرنا چاہتا تھا آلیو ہاورڈ مل جائے تو اس سے بات کروں یہ تمہاری ذمہ داری ہے موشش حرموس کے معاہدے کے کاغذات اور تحزیب کو تین دن کے اندر اندر میرے سپرد کر دو آج سے ٹھیک تین دن کے اندر اندر اگر یہ دونوں چیزیں مجھے نہ ملیں تو پھر سمجھ لو کہ میں تمام خطرات سے بینیاز ہو کر پہلے عمل کو ٹھیکانے لگا دوں گا اس کے بعد نئے سرے سے تمہارے خلاف سفارہ ہو جاؤں گا وہ بولا دیکھو علی آلیو ہاورڈ نے میری مدد ضرور کی ہے لیکن وہ میرا محکوم نہیں ہے تم مجھے موقع دو اور بار بار یہ بات مت کہو کہ تم عمل کو قتل کر دو گے میں اپنی تمام کوششیں اس بات پر صرف کر دوں گا کہ تمہیں تحزیب اور معاہدے کے کاغذات مل جائیں اس کے بعد تم اس بارے میں سوچنا ممکن ہے کچھ زیادہ دیر لگ جائے اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ آلیو ہاورڈ کو ہر طرح سے اپنے کام کے لیے آمادہ کروں سنو علی وقت کا تائین مت کرو تم مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہو میں انتہائی کوشش کروں گا ایمل کہاں ہے اس سے میری بات کروا دو پلیس مجھے اس کی آواز سنوا دو میں نے ایمل کی طرف دیکھا تھا اس نے آنکھیں بند کر کے گردن خم کر دی اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل رہی تھی عجیب لڑکی تھی انتہائی عجیب و غریب میں نے ٹرانس میٹر اس کی طرف بڑھایا تو اس نے بھر رہے ہوئے لہجے میں کہا ڈیڈی پلیس مجھے بچائیے میں میں سخت عذیت کا شکار ہوں میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے پلیس ڈیڈی میں مر جاؤں گی موشہ حرموس کی آواز سنائی دی علی علی تم سن رہے ہو میری آواز سن رہے ہو اسے کھول دو اس کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک مت کرو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد اس سلسلے میں کوئی کاروائی کروں گا میں نے کہا ٹھیک ہے موشہ حرموس اب اس وقت تک ایمل کو عذیت نہیں دی جائے گی جب تک تم مجھ سے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کرو گے لیکن اس کا وقفہ طویل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی کوئی اور کاروائی کی گئی تو ممکن ہے تم اپنی کوششوں میں کامجاب ہو جاؤ ممکن ہے تم مجھے دوبارہ گرفتار کر لو لیکن ایمل تمہیں زندہ نہیں ملے گی میں نے جب بھی کسی کو اپنے قریب دیکھا یا کوئی خطرہ محسوس کیا تو سب سے پہلے ایمل کو ٹھیک آنے لگا دوں گا اس بات کو تم ذہن میں رکھو کہ میرے پاس اس کے ذرائع موجود ہیں وہ بولا نہیں نہیں ان حالات میں میں تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتا لیکن براہ کرم میں نے کہا ٹھیک ہے تم کل دن میں گیارہ بجے ایمل سے رابطہ قائم کر کے میرے رویہ کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو وہ بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایمل تم نے سنا تمہیں عذیت نہیں دی جائے گی بیٹی تمہارے ہاتھ پاؤں کھول دیا جائیں گے لیکن خدا کے لئے تم اپنے طور پر کوئی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا میں تمہیں بچانے کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہوں سنا تم نے موشے ہرموس کی آواز اُبھری لیکن ایمل نے بٹن بند کر کے ٹرانس میٹر کا سلسلہ منقطع کر دیا بڑی بے رحم تھی وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی پھر دونوں آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے بولی یوں سمجھو علی کہ تمہارا کام بن گیا میں نے کہا محسوس تو ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کیا ہاورڈ موشے ہرموس کے قابو میں آ جائے گا آسانی سے اس کے بات مان لے گا بولی یہ بات تو میں نہیں جانتی لیکن باہر طور دونوں کا تعلق ایک ہی نسل سے ہے اور آلیو ہاورڈ اسرائیلی مفادات کے لئے مخلصانہ طور پر کام کر رہا ہے جبکہ موشے ہرموس سے اسرائیل کو بے انتہا مالی مفادات حاصل ہیں ایسے حالات میں اگر ڈیڈی زد پر نہ اڑ جائیں تو ہاورڈ کو مجبور کر سکتے ہیں میں نے کہا ہم دیکھو کیا ہوتا ہے بولی تم فکر مند کیوں ہو ویسے بھی تمہارے کسی کام کا حرص تو نہیں ہو رہا اور کیا میری قربت تمہیں ناگوار محسوس ہوتی ہے میں نے بیتقل لفی سے کہا نہیں ڈیر تم نے دوستانہ طور پر میرے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی میرے نزدیک بڑی احمد ہے میری بات پر وہ مسکرانے لگی بولی ویسے تم عجیب و غریب انسان ہو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کافی وقت گزار لیا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت نظر آئی مجھے بس خوف تھا تو اس کی اس کیفیت سے لیکن بلاخر وہ خود ہی نورمل ہو گئی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے